بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ لیا ہے میں نے بیسن اور ایک چمچ لیا ہے نمک اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک چھوٹا پیاس اور دو سے تین ہری میچے لیے ہیں اور ایک چمچ لیے سندھرک کا پیسٹ اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے پودینہ تو ویورز چلیے ہیں پھر اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ویورز سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں مثالیں اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی یہ چیزیں بھی پاکی بھی ان کو ہم لے لینا ہے اچھی طرح سے مکس تو یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس بڑا چوپر نہیں ہے تو میرے پاس چھوٹا سا چوپر ہے تو اس لئے میں ساری چیزیں پہلے اس میں مکس کر رہی ہوں دیکھیں اس طرح کا میرے پاس چوپر ہے تو میں نے ساری چیزیں چیزیں اس میں مکس کر لی ہیں اب میں تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال کر چوپ کر لوں گی اس میں میں نے جو میرے چوپ کر لوں گی چلی ہیں پھر اب ہم نے اس کو کر لینا ہے چوپ تو ویورز میں نے جو انا ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لی ہیں اور اب میں اس کے بنا رہی ہوں بالز اور یہاں پر آپ سائز اپنے حساب سے منٹین کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے جس طرح آپ کا دل چاہے آپ ایسے بنائے تو میں اس میں نارمل سائز کا لے رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑے سے ہم نے لینا ہے اور اس طرح سے اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں سے گھوماتے ہوئے ہم نے اس کی بال تیار کر لینی ہے تو یہ دیکھیں بس اس طرح سے ہم اپنی دوسری بال تیار کر رہے ہیں تو مزید بھی آپ دیکھ لیں جی تو بھی بس اب اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے میں اپنے باقی بھی بس تیار کر لوں گی تو ویورز یہاں پہ میں نے بس تیار کر لیے ہیں اور یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم نے اپنی ریسیپی کو آگے پڑھانا ہے اب ہم نے اس کو کر لینا ہے جی طرح سے فرائی تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ آئل جی تو یہ تقریباً ایک کپ آئل ہے اور اس کو ہلکا سا ہم نے گرم کرنا ہے اور پھر اس طرح سے میں ایک ایک دو دو جوہینہ کر کے ڈال لوں گی اس میں تو یہاں پر ایک میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جوہینہ یہ مکسچر تھوڑا سا پتلہ ہے تو آپ اس کو تقریباً بندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی بالز تیار کریں اور مزید اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ کر دیں تو اویورز یہاں پر یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اور اب میں نے اس کو نکال لینا ہے زیادہ نہیں بلیک کرنا ہے ہم نے اس طرح کا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اویورز یہاں پر تھوڑی سی ویڈیو ہو گئی تھی میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے اسی آئل میں ڈالا ہے ایک کپ جوہینہ اونین پیسٹ ڈالا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے اس سے کے بعد ہی میں نے ایک چمچ ڈالا ہے لیسنا درک کا پیسٹ جس ٹیک منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد اب میں نے مثالیں ڈال رہی ہوں جس میں میں نے ایک چمچ لیا ہے کٹی ہوئی لال مچ آدھا چمچ لیا ہے حلدی تو ایک چمچ لیا ہے میں نے سوگا دھنیا پیسا ہویا اور یہ نمک لیے رہی ہوں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو ساتھ ہی میں نے لیا ہے لال مچ پیسٹی ہوئی اور اب ہم نے مثالوں کو ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے تو ساتھ ہی میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ ٹوماتو پیسٹ اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے یہ دیکھیں ویس تو ہمارے مثالیں نے آئل چھوڑ دیا ہے تو اس ٹیسٹ پہ ہم اپنے کوفتے ڈال دیں گے جن کو ہم نے پہلے فرائی کیا تھا تو اس کو اب ہم اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے ساتھ ہی میں میں ڈال رہی ہوں ادھا کپ دہی جس کو میں نے پھینٹ لی ہے تو اب اس میں ہم یہ ڈال دیں گے اور اب ہم نے میڈیم ہائی فلم پر اس کو پکا لینا ہے تاکہ یہ دہی اچھی طرح سے ہمارے مکس ہو جائے سو ویورز یہ اب اچھی طرح سے میں نے پکا لیا ہے اب اس کو ہم نے دھکنا لگا کر تقریباً بیس منٹ کے لیے لو فلم پر پکا لینا ہے تو گائز بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھی کی خوشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ جو ہینا میری ریسی پی ریڈی ہو رہی ہے ریڈی ہو چکی ہے تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ ادھا چمچ گرہ مسالہ پیسا ہوا تو یہ آپ ڈالا کریں لاسٹ میں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جو ہینا گرہ مسالے کی خوشبو برقرار رہتی ہے ہمیں لاسٹ میں ڈالا چاہیے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا اور پودینہ کٹا ہوا تو یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ سے میری ریسی پی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم نے جو ہینا اس کو ڈھکنا لگانا ہے اور دس منٹ کے لیے فلم آف کر کے دم پر رکھ دینے ہیں تو ویویرز دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کو ایک بول میں نکال لیا ہے اب مزید اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا اور پودینہ اور میری ریسی پی ہو گئی ہے بلکل تھی یار آئی ہاپ آئی ہاپ کہ آپ کو میری آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی تو پلیس آپ میری ریسی پی کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہوئے ہیں بہت ہی رہینا ٹیسٹی ہیں تو جیسا کہ آج کل دفتوں کا سیزن چل رہا ہے تو پلیس آپ اپنے گھروں میں ضرور ٹراہی کیجئے گا آپ کے گیسٹ کو بہت پسند آئیں گے تو چلیے پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ریسی پی میں ملاقات ہوگی تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خود بھی سلامت رہیے گا خوشحال رہیے گا اللہ حافظ اور شکریہ بھائی بھائی